خان سے میری ملاقات ہوئے میں نے کوئی دین کی بات نہیں کیا صرف محبت دی اب تک اس کے میسیج آتا ہے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں میں کوئی جدو کیا صرف محبت لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مر رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹہ میں گیا تو وہ سہما ہوا شہرہ مولانا آگیا آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزق کا فیصلہ ہو جائے سہما ہوا تھا تو میرا ایک دور کالش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفسوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ ہوستا نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا دلے گا میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق تھا اب بھی اس کی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا ایسان ماں مجھے زبردستی لے گئے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے انہوں لات لگ گیا اسے دھو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھ ہو گیا بہت بہربانی بہتری لات سے میں سیدھ ہو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لات پائے گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا جب میری کالج لائی میں میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچارہ ایسے بیٹھ ہو گا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا نا تو وہ تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو رہے تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھے گھنڈہ تو یوں ہی گزر گیا تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا مارا تو ٹائم آور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہیں کھانی کی ٹیبل پر تھے وہاں جا کے بیٹھ لے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے کوئی اس میں پونے گھنڈے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو بھر میں نے کہا آمر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت ہیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہا لے یہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنڈہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنٹہ ایسے بٹھ کر ہوں سنتا ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تعریف کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گا چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے ہو اس کا جنی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلے ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آ رہی اس کی کامیابی کی دعا کرو اے چنگی بڑھ میں نے کہا اب کیا کروں جواب دینا بھی ضرور یہ دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلے دن بھی گزر گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھ اس کو میسیج کیا کہ آمر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ لن تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگی میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ کرتا ہوں میں پہلے اسے میسیج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا ہے کال کر لیں تو تھوڑے دن بعد اس کا فون آگیا کہ میں اس وقت ڈلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسے دیکھا تھا میں اٹھ کے باہر آگیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کھلنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں پیتی تھے بھائیو محبتیں بانٹو نفرن تھے تو پہلے ہی بہت پھیل چکی نشا پہ لاکے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گردے